اب جو حدیث ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ نکاح سے متعلق ہے یہ متفقن علی حدیث ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ ایسی عورت جو شہر دیدہ ہو یعنی شہر دیدہ سے مراد ایسی عورت ہوتی ہے کہ یا تو وہ طلاقی آفتہ ہو یا بیوہ ہو یعنی اس کا پہلے کوئی شہر رہ چکا ہو ایسی عورت کو شہر دیدہ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ شہر دیدہ عورت ہو تو نکاح کے معاملے میں اس سے مشورہ کیا جائے اور اس کے مشورے کے بغیر اس کا نکانہ کیا جائے اور جہاں تک مشورے کی بات ہے تو یہ مشورہ خاموشی نہیں بلکہ یہ بات چیت ہوگا اور جہاں کماری کا تعلق ہے تو اس سے اجازت لیے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے تو عورت کا مشورہ اور عورت کی اجازت اس کے نکاح میں ضروری عمر ہے اچھا جو حضور نے جو فرق کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ جو کماری لڑکی ہے اس سے اجازت کیسی لی جائے گی تو اس کی اجازت کیسی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تسکتا اس کی خاموشی یعنی اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ عورت جو شہر دیدہ ہو یعنی کہ یا تلاقی آفتہ ہو یا پھر بیوہ ہو تو ایسی عورت تو با آواز بلند مطلب ظاہری طور پر الفاظ کے ذریعے مشورہ دے گی کیونکہ مشورے میں خاموشی نہیں ہوتی مشورے میں گفت و شنید ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے اور جہاں تک کماری کا تعلق ہے تو اس کی خاموشی اس عمل کی طرف زامد ہوگی اچھا اس زمن میں علماء کرام نے ایک اور مسئلہ بھی ہاں لکھا ہے کہ جو چھوٹی عمر کی بچی ہو پھر اس کے اوپر یہ خاموشی والی بات ایک اطلاق نہیں ہوتا یہ صرف اس عورت کے لیے ہے یا اس لڑکی کے لیے ہے جو کماری ہو اور بالغ ہو اسی لیے پھر تاکہ اس کو پتا تو ہو کہ کس چیز کی اس سے اجازت مانگی جا رہی ہے اچھا پھر اس زمن میں ایک اور حدیث جو ہے وہ آتی ہے اس کو حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سرپرست کے بغیر نکا نہیں ہوتا اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ جب عورت کا نکا ہوگا تو سرپرست ہوں گے اور سرپرستوں کی اجازت سے دیا جائے گا اچھا اگر سرپرستوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر جو بادشاہ وقت ہے اس کی طرف سرپرستی کے جو اصول ہیں جو چیزیں ہیں وہ منتقل ہو جائیں گی اور سرپرست نہ ہو تو پھر صورت دیگر میں بادشاہ یا پھر قاضی جو ہے وہ اس کی طرف ولایت کا جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ شفٹ ہو جائے گی تو اس زمن میں جو ہے وہ علماء نے یہ حدیث جمع کی ہے اچھا پھر امام احمد نے ایک اور حدیث نقل کی ہے اس کا اخراج کیا ہے اس کو امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اب بعض علماء نے زمن میں لکھا ہے کہ اعلان سے مراد یہ بھی ہے کہ باعواز کیا جائے یا خوشی منانے کے انداز میں کیا جائے لیکن خوشی منانے میں بھی کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جو خلاف سنت خلاف شریعت ہو جیسا کہ آج کل ایک عام طور پر رواج ہے بینڈ باجے موسیقیاں ناج گانا بے ہیائی تو یہ معاملہ نہیں اپنانا چاہیے تو ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ حدیثیں بڑھ کر کہتے ہیں دیکھیں حضور نے کہا ہے کہ اعلان کیا کرو اور لیکن ان حدیثوں کی تعویل خود بناتے ہیں اپنی نفس کی پوجا کرتے ہیں بیسکلی وہ جو ان کا نفس کہتا ہے کہ وہ کریں اس کو کرنے کے لیے اسلام کو آڑ بناتے ہیں تو ایسی چیزوں سے اجتناف کرنا چاہیے تو بہرحال عورت کی جو شادی ہے عورت کی جو نکاح ہے وہ اس کی مرضی سے اس کی اجازت سے ہونا چاہیے تو یہ اس زمن میں چند حدیثیں تھی اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ابن ماجہ نے بھی تقل کیا ہے اور امام دار قطری نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت خود سرپرست بن کر کسی عورت کا نکاح کرے نہ خود اپنا نکاح کرے یعنی کہ نہ عورت خود کسی عورت کی سرپرست بن سکتی ہے کہ اس کی وہ سرپرست یا وارث بن کے کہے کہ میں اس کی ولی ہوں نہ وہ اپنے معاملے میں اپنی ولی ہو سکتی ہے بعض علماء نے اس موقف سے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور کی یہی رائے ہے سرپرست بن سکتی ہے سرپرست بن سکتی ہے سرپرست بن سکتی ہے